موسیقی میں یومِ آزادی کے اس مبارک موقع پر اپنے تمام ہم وطن مسلمان بھائیوں کو یومِ آزادی مبارک بات پیش کرتا ہوں حقیقت یہ ہے کہ یہ پاکستان ہمارے لئے بہت بڑی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے اور جیسے دین اسلام نے ہمیں دو تہوار منانے کا حکم دیا ہے عید الفطر اور عید الازحا عید الفطر رمضان کی مبارک عبادات کے اختتام پر مشروع ہے اور عید الازحا بھی ایک اہم رکن اسلام حج کی تکمیل پر مشروع ہے دونوں موقع پر اللہ تعالیٰ نے ہمیں خوشی کا اظہار کرنے کا حکم دیا ہے اور اس کی اجازت دی ہے یہ شرعن مطلوب ہے تو اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک ایسا وطن عطا فرمایا ہے کہ جس میں ہم آزادی سے اپنے دین پر عمل کر سکتے ہیں ہمیں غلامی سے نجات ملی ہے تو اس عظیم نعمت پر اظہار تشکر اور اس اہد کو تازہ کرنا جس مقصد کے لیے ہم نے یہ وطن حاصل کیا تھا یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے یہ ٹھیک ہے کہ اس وقت پاکستان بہت سارے بہرانوں کا شکار ہے اور اقوام عالم میں ہم بیکاری کے نام سے جانے جاتے ہیں جن قوموں کا نام بے روزگاری، رشوت خوری، بد انوانی اور اختلاف اور انتشار، انتہا پسندی میں لیا جاتا ہے ان میں ہمارا نام نمائیہ ہے اس کے علاوہ پیدر پہ سیلابوں، زلزلوں، حادثات اور سانحات سے لاکھوں افراد بے گھر ہو جاتے ہیں ہزاروں لوگ لکمہ اجل بن جاتے ہیں اوریانی اور فہاشی کا ایک نہ ختمونے والا طوفان ہمارے سامنے ہے ایسے لگتا ہے کہ پورا معاشرہ بگاڑ کا شکار ہو چکا ہے دوسری طرف دشمنان اسلام اور دشمنان پاکستان وہ بھی اپنا پورا زور لگا رہے ہیں ہر طرف سالشوں کا جال بچھا ہے کہیں انجیوز کی شکل میں کہیں انتہا پسندی کی پشتپناہی کی شکل میں کہیں قومیت اور لسانیت اور فرقہ واریت کے تاثبات کو ہوا دینے کی شکل میں کہیں میڈیا کے ذریعے سے اوریانی اور فہاشی کو پھیلانے کی شکل میں اس سب سالشوں کی لئے ایک ہی بات پر ٹوٹتی ہے اور ایک ہی ناپاک مقصد کو حاصل کرنے کی کوشش ہو رہی ہے کہ اسلام کا یہ قلعہ پاکستان کیسے عراق فلسطین اور افغانستان کی شکل اختیار کر لے اور اس کی ایٹمی طاقت کو کیسے نقصان پہنچایا جائے ایسے بہرانوں کے طوفان میں ہم گھرے ہوئے ہیں اس سلسلے میں ہمارا دین جو ایک مکمل ذابطہ حیات ہے وہ ہماری کیا رہنمائی کرتا ہے ہمیں کیا کرنا چاہیے تو ہمیں اسلام ہی سے رہنمائی ملے گی سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ کوئی قوم کوئی قبیلہ کوئی فرد مصیبت کا شکار ہوتا ہے تو اس میں اس کی بدعمالیوں کا دخل ہوتا ہے وَمَا أَصَابَكُمْ مِمْ مُصِيبَتٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ اللہ تعالیٰ مسیبتیں بھیج کر اور ترہ ترہ کے بہرانوں میں مبتلا کر کے قوم کو جگہ رہے ہیں کہ تم اللہ کی نافرمانی سے اور بغاوت سے باز آ جاؤ یہ جو کچھ تم پر مسائب اور آلام کے پہاڑ ٹوٹ رہے ہیں یہ تمہاری بدعمالیوں کا نتیجہ ہے اور یہ مسیبتیں بھی در حقیقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے کسی قوم کو غلط راستے سے ہٹا کر سیدھے راستے پر لانے کے لیے ایک اللہ تعالیٰ کا نظام ہے اور اللہ چاہتے ہیں کہ یہ کچھ مسیبتیں برداشت کر کے تو اللہ کی طرف رجوع کر لیں اپنے گناہوں سے توبہ کر لیں اور جب یہ گناہوں سے باز آ جائیں گے تو ساری مسیبتیں دور ہو جائیں گی وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبْ جو معاشی بہران کام شکار ہیں اور تقریباً چھے کروڑ افراد ایسے ہیں جو زندگی کی بنیادی ضروریات سے بھی محروم ہیں تو ان سب مسائب کا حل یہ ہے کہ ہم تقوی کی زندگی اختیار کریں ہم گناہوں سے اپنے آپ کو بچائیں اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کا ارشاد قرآن کریم میں نکل کیا ہے فَقُلْ تُسْتَغْفِرُ رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارَ تم اپنے رب سے اپنے گناہوں کی معافی طلب کرو وہ سب سے زیادہ معاف کرنے والا اور بہت غفور الرحیم ہے اور پھر فرمایا يُرْسِلِ السَّمَاعَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارَ وہ آسمان سے موسلہ دار بارش برسائے گا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالِمْ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتِمْ وَيَجْعَلْ لَكُمْ قُسُّورًا اموال کے ذریعے بیٹوں کے ذریعے تمہاری مدد کرے گا تمہارے لیے باغات اور جنات محلات بنائے گا تو یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ جو قوم گناہوں سے باز آتی ہے کیے ہوئے گناہوں سے معافی طلب کرتی ہے اور گزشتہ پر نظامت اختیار کر کے آئندہ نہ کرنے کا پختہ عظم کر کے اللہ کے سامنے گرگڑا کر اپنی بغاوتوں کی اپنی معصیتوں کی معافی مانگتی ہے اللہ تعالیٰ اس کے حالات کو تبدیل کر دیتے ہیں اور جب تک کوئی قوم اپنے حالات کو تبدیل کرنے کے لیے خود سنجیدہ نہ ہو اور خود گناہوں کی معافی نہ مانگے تو اللہ تعالیٰ پھر اس کے حالات میں تبدیلی پیدا نہیں فرماتے ان اللہ لا يغیر ما بقوم حتی يغیر ما بأنفسهم جب تک کوئی قوم خود اپنی حالت کو بدلنے کے لیے کوئی اقدام نہ کرے سنجیدگی نہ دکھائے تو اللہ تعالیٰ اس کی حالت میں تبدیلی پیدا نہیں فرماتے تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہمیں اپنے اللہ کے سامنے اپنے گناہوں کی معافی مانگنی چاہیے دوسری بات یہ ہے کہ ہم جس اختلاف اور انتشار کا شکار ہیں اور جس طرح ہماری پوری قوم کی وحدت کا شیرازہ بکھرا ہوا ہے اور سیاسی جماعتوں میں آپس میں اختلاف وہ ایک دوسرے کی ٹانگیں کھیچ رہی ہیں اور دینی جماعتوں میں آپس میں اختلاف مختلف مسالق میں آپس میں اختلاف پوری قوم اختلافات کا اور انتشار کا شکار ہے تو ہمیں ہر قسم کے قومی لسانی اور فرقہ وارانہ تاثبات سے بالاتر ہو کر یہ سوچنا چاہیے کہ ہم سب مسلمان ہیں ہم اہل ایمان ہیں اور ایمانی رشتہ سب سے مقدم ہے انم المؤمنون اخوا سارے مؤمنین آپس میں بھائی بھائی ہیں تو ہم مسلکی تاثبات علاقائی اور لسانی تاثبات سے بالاتر ہو کر ایک دوسرے کو گلے لگائیں ایک دوسرے سے محبت کا اظہار کریں ایک دوسرے کو احترام دیں ایک دوسرے کی رائے کا احترام کریں اور کم از کم جو ہمارے درمیان متفق علیہ مقاصد ہے اور اللہ تعالیٰ کے دین کی بنیادی اور متفق علیہ چیزیں ہیں ان کو معاشرے میں رائج کرنے کے لیے معاشرے میں نافذ کرنے کے لیے ہم مشتر کا جد و جھوٹ کریں اتفاق اور اتحاد کا مظاہرہ کریں اور فروئی چیزوں اور غیر دینی چیزوں کی بنیاد پر ہم ایک دوسرے سے اختلاف اور انتشار کا شکار ہو کر تو ایک دوسرے کے گلے کاٹنے کی کوئی راہ ہموار نہ کریں اور کسی طرح بھی ایک دوسرے کے احترام کو پامال نہ کریں اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے تیسری بات یہ پیش نظر رکھنی چاہیے کہ جس طرح کے بھی بہران ہیں اور جس طرح کی بھی مشکلات ہیں ہمیں مایوس نہیں ہونا چاہیے مایوسی گناہ ہے اور ہمارے ملک کو اللہ تعالیٰ نے بہت ساری نعمتوں سے نوازا ہے اللہ کا کرم ہے کہ یہاں یہ ملک وہ وسائل سے مالا مال ہے چاہے وہ افرادی وسائل ہوں چاہے وہ مادنی زخائر ہوں چاہے وہ موسم ہوں آپ اندازہ لگائیں کہ ہر موسم یہاں پایا جاتا ہے یہاں کی زمین سونا اگلتی ہے بہترین اجناس جو دنیا بھر میں پسند کی جاتی ہیں وہ یہاں پیدا ہوتی ہیں یہاں کے ذائقے دنیا کے بہترین ذائقے ہیں یہاں جیسا عام پیدا ہوتا ہے ایسا پوری دنیا میں کہیں نہیں پیدا ہوتا یہاں چاول اتنا بہترین پیدا ہوتا ہے کہ شاید ہی کسی جگہ پیدا ہوتا ہو اور اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے اس ملک کو اتنا نوازا ہے کہ کپاس اور گنے کی فصل میں یہ دنیا میں چوتھے نمبر پر ہے اسی طریقے سے سونے چاندی کے ذخائر کے اعتمار سے بھی اس کا چوتھا نمبر ہے اور گیس کے ذخائر موجود ہے تیل کے ذخائر موجود ہے یہاں پہاڑ ہے یہاں سبزہ ہے یہاں سہرا ہے یہاں میدان ہے اور یہاں ہر قسم کی قدرتی اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ایسی ہیں کہ جن سے ہم بہت زیادہ فائدہ اٹھا سکتے ہیں تو ایسا وطن اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتا فرمایا ہے کہ یہاں افراد بھی ایسے باصلہیت کہ ساری دنیا کی حکمتیں ان سے فائدہ اٹھا رہی ہیں ان سے مستفید ہو رہی ہیں یہاں کا ٹیلنٹ وہ دنیا میں مانا جاتا ہے اور یہاں کی قابلیت اور صلاحیت سے دنیا بھر کی حکمتیں فائدہ اٹھا رہی ہیں تو یہ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں اللہ نے ہمیں اتا فرمائی ہیں پھر دینی علوم کے اعتبار سے پاکستان کا ایک نمائی مقام ہے یہاں تیس ہزار سے زائد مدارس اسلامیہ ہیں جہاں قرآن و سنت کے علوم تفصیل سے پڑھائے جاتے ہیں یہ وہ پچیس لاکھ سے زیادہ طلبہ ان مدارس پر پڑھ رہے ہیں اور پورے پاکستان کا کوئی ٹکڑا ایسا نہیں ہے کہ جہاں دین کی صحیح رہنمائی کرنے والے علماء ہمارے پاس موجود نہ ہوں یہاں قرآن کریم پڑھانے والے حافظ اور تاری موجود نہ ہوں جہاں جدید سے جدید مسائل میں رہنمائی کرنے والے علماء کرام موجود نہ ہوں اللہ کا شکر ہے کہ بعض بڑے دینی اداروں میں اس وقت کے تقاضوں کے مطابق اور جدید مسائل کے سلسلے میں پوری کی پوری رہنمائی فرام کرنے والے افراد تیار کیے جا رہے ہیں یہ بھی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے جو دنیا میں بہت کم جگوں پر ہے اور پھر یہ کہ اللہ تعالی نے اس ملک کو جو آئین دیا ہے وہ آئین اسلامی ہے وہ ہمیں پورے قوانین کو اور پورے ملک کے جتنے بھی امور ہوتے ہیں ان کو دین کے مطابق قرآن و سنت کی روشنی میں حل کرنے کی طرف رہنمائی کرتا ہے تو ایسا آئین جو ہمارے ملک میں ہے جس میں قرآن کریم کو سپریم لا قرار دیا گیا ہے اور جس میں قرآن و سنت کی بالا دستی کی بات کی گئی ہے جس میں یہ تصریح ہے کہ کوئی قانون خلاف شریعت نہیں بن سکتا اور جو قوانین خلاف شریعتیں ان کو شریعت کے مطابق بنایا جائے گا تو یہ بہت بڑی نعمت ہمارے پاس ہے اگر ہم اس نعمت کی قدردانی کریں اور اس نعمت سے فائدہ اٹھائیں اور صحیح خطوط پر ہم اچھے مقاصد کے لیے وہاں مل کر کوشش کریں تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ حالات میں تبدیلی نہ آئے چوتھی بات میں یہ ارض کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے ملک میں مختلف طبقات میں مخلص محب وطن اور دین کا درد رکھنے والے لوگ موجود ہیں ہم ان سب کو جمع کریں ان کو کوئی پلیر فارمہیا کریں ان تک صحیح بیغام پہنچائیں اور ان کو اپنے ساتھ ملا کر جو اپنے اپنی بسات کے مطابق مختلف شعبوں میں ملک کے استحکام کا جذبہ رکھتے ہوئے کام کر رہے ہیں اور ملک کی سالمیت کے لیے فکر مند ہے تو ایسے لوگوں کو اپنے ساتھ رکھا جائے ان کی حوصلہ افضائی کی جائے ایسے ادارے ہوں یا شخصیات ہوں ان کی قدر کی جائے اور ان کا دست و بازو بن کر اس ملک کی خدمت کے لیے اپنے آپ کو پیش کیا جائے اور آخری بات میں یہ کرنا چاہتا ہوں کہ انفرادی زندگی ہو یا اجتماعی زندگی ہو اگر ہم تبدیلی چاہتے ہیں اگر ہم بہتری چاہتے ہیں تو ہمیں اپنی زندگیوں کو شریعت کے مطابق ڈالنا ہوگا اور اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم اہل اللہ کی صحبت اختیار کریں اللہ تعالی نے تقوی اختیار کرنے کا حکم دیا جس تقوی پر پھر اللہ تعالی نے دنیا آخرت کی فلاح کا وعدہ فرمایا اور اس تقوی کے حصول کا طریقہ یہ بتایا کہ صادقین کی صحبت اختیار کرو اہل اللہ کی صحبت اختیار کرو ہمیں انفرادی زندگی میں تبدیلی لانا ہو یا قومی سطح پر پورے معاشرے میں تبدیلی لانا ہو ہمیں اہل اللہ سے اپنا تعلق مضبوط کرنا ہوگا اور ان سے رہنمائی لینا ہوگی ان کی رہنمائی لے کر ہم قدم آگے بڑھیں گے تو انشاءاللہ وہ وقت دور نہیں کہ ہمارے انفرادی مسائل بھی حل ہوں اور ہمارے اجتماعی مسائل بھی حل ہوں اور ہم جن مختلف بہرانوں میں گرے ہوئے ہیں ان بہرانوں سے نکلنے کا راستہ ہمیں نظر آئے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے اپنے حصے کا کام ضرور کریں اپنے جسم پر اسلام کے حکام کو نافذ کرنے کے لیے ہمیں کسی کی مدد کی ضرورت نہیں ہے ہمارے اپنے ارادے کی اور عظم کی بات ہے جس تین ہم میں سے ہر شخص نے یہ عظم کر لیا کہ مجھے اللہ کے دین کے مطابق زندگی گزارنی ہے اور مجھے معاشرے کا ایک اچھا فرد بننا ہے مجھے دوسرے کے حقوق ادا کرنے ہیں چاہے کوئی میرے حقوق ادا کرے یا نہ کرے مجھے محبت پھیلانی ہے مجھے دوسروں کو محبت دینی ہے میں اس محبت کے پیغام کو لے کر پوری قوم سے درخواست کروں گا کہ سب ایک دوسرے سے محبت کریں سب اپنی اپنی زندگیوں میں تبدیلی لائیں جن مقاصد کے لیے یہ وطن حاصل کیا گیا تھا کہ یہاں قرآن سنت کے احکام کا اول ایک نفاظ ہوگا اور پوری قوم شریعت اسلامیہ کے مطابق ایک مثالی زندگی گزارے گی اور یہ ریاست ایک اسلامی فلاحی ریاست ہوگی جس کے بس میں جو ہے وہ اسے کرنا چاہیے اور میں سمجھتا ہوں کہ سب سے پہلا قدم اس کا یہ ہونا چاہیے کہ ہم میں سے ہر شخص اپنی زندگی میں تبدیلی لائے اپنی زندگی میں امانت دیانت صدق اور سچائی اور اللہ تعالی کا خوف اور اللہ تعالی کی خشیت پیدا کرے اللہ ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین